اپنے لوس پاوڈر ضرور اپلائے کرنا ہے مست اپلائے کرنا ہے اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی جو بیس ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی آپ کے فائن لانس دینگلز بلکل ہائیڈ ہو جائیں گے آپ کی بیس جو ہے وہ بہت دیر تک سولہ گھنٹے سے کہ آپ بھی گھنٹے بھی سٹے کریں اسلام علیکم ویڈیو میں ویڈیو میں میں میک اپ کی کچھ ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میک اپ کی پروڈکٹس ساری خرید لیتے ہیں جو جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ ساری خرید لیتے ہیں لیکن ان کے یوز کا انہیں پتہ نہیں ہوتا اور موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جو کنفیوز رہتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ کس مقصد کے لیے کس پرپس کے لیے یوز کرنی چاہیے تو آج میں یہی کنفیوزن آپ کی اس ویڈیو میں دور کروں گی اور آج ہم بات کریں گے کونپیکٹ پاوڈر ورسز لوز پاوڈر لوز پاوڈر بیٹر ہے یا کونپیکٹ پاوڈر بیٹر ہے ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ہمیں دونوں پروڈکٹس لینی چاہیے یا سنگل ایک پروڈکٹ لینی چاہیے تو وچیز دا بیس ان دونوں کی ایمپورڈنس بھی آپ کو بتاؤں گی اور ان کے سائیڈ فیکٹس بھی شیئر کروں گی اگر ہوئے تو کونپیکٹ پاوڈر سب سے زیادہ یوز ہونے والی پروڈکٹ ہے جو کہ بہت کومن یوز ہوتی ہے ہر گرل کے پاس آویلبل ہوتی ہے اور یہ سولیڈ فارم میں آتی ہے اور اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ پاوڈری فارم میں ہوتا ہے اور اگر اسے فانڈیشن اور کنسیلر کے بعد اپلائی کیا جائے تو یہ سکن کو ایون کرتا ہے اور بلکل سمودھ بناتا ہے اور آپ کے جو فائن لائنز اور رنکل وغیرہ جو نظر آتے ہیں یہ اس کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بلکل ہائیڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو خراب بھی کر دیتا ہے اور آپ کے رنکلز ان کو انکریز بھی کر دیتا ہے ڈگریز کرنے کی وجہے تو یہ اپنے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے اور اگر کامپیکٹ پاوڈر کی پرائیس کی بات کیجئے تو بہت اکانومیک اس کی پرائیس ہے کمپیر ٹو لوس پاوڈر کسی کے لئے کامپیکٹ پاوڈر کو اپلائے کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو ایک تو ایونٹ کرتا ہے اور یہ آپ کی فاؤنڈیشن کو ایک ہیوی کبریج دیتا ہے کمپیر ٹو لوس پاوڈر اگر آپ کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں ایونٹ ہے آپ کا تو آپ اس میں فاؤنڈیشن اور کنسیلر اپلائے کرنے کے بعد جب آپ اپلائے کرتے ہیں کمپیکٹ پاوڈر تو آپ کو پرفیکٹ لکھ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوس پاوڈر بھی اس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں میک اپ میں ایک ٹرم ہوتی ہے جسے بیکنگ کہتے ہیں فیس کو بیک کرنا کہتے ہیں تو بیسیکلی بیکنگ جو ہے وہ لوس پاوڈر کو ہی کہتے ہیں اور یہ میک اپ کو ایونٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے میک اپ کو سمودھ بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ یہ وارٹرپروف ہوتا ہے اور آپ کی بیس چاہے جتنی بھی گرمی ہو جتنی بھی شدید گرمی ہو تو اس میں بھی آپ کو بلکل یہ سویٹنگ نہیں ہونے دیتا لوس پاوڈر کا سب سے جو کیا کہتے ہیں اچھا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ آپ کی بیس ہے اس کو وارٹرپروف بناتا ہے لانگ لاسٹنگ بناتا ہے آپ کی جو بیس ہے اس کو بلکل کریز نہیں ہونے دیتا اور آپ کے آئل کو کنٹرول کرتا ہے لوس پاوڈر کا ایک اور بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی بیس کو بلکل خراب نہیں ہونے دیتا آپ کی سکن کو ایون کرتا ہے اور آپ کے فائن لائنز اور رنکلز کو بلکل بھی ہائٹ کر دیتا ہے اور بلکل نظر نہیں آنے دیتا لوس پاوڈر کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پاوڈری ہوتا ہے لوس پاوڈر کو کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کمپیر ٹو کمپیک پاوڈر کیونکہ کمپیک پاوڈر جو ہے وہ سالیڈ پاوم میں ہوتا ہے اور اتنی جلدی وہ کریز نہیں ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہینڈل کرنا کیری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لوس پاوڈر کو لیکن اس کے ریزرٹس جو ہے نا وہ کمپیر ٹو کمپیک پاوڈر بہت اچھے ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں یہ آپ جب یوز کریں گی تو آپ کو میں ایک الگ سے بھی ویڈیو بناوں گی بلکل جو کہ ہوگی صرف لوس پاوڈر پر اور اس کو میں ڈیفرنٹ ویز میں کیسے یوز کروں گی وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ آب کمنگ ویڈیوز میں آپ میری ویڈیو دیکھیں گے سوال یہ آتا ہے کہ ہم ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کٹھا ہم ان کو بائے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ییس اس کو کرنا چاہیے آپ کو لوس پاوڈر بھی چاہیے آپ کو کمپیک پاوڈر بھی چاہیے کیونکہ کمپیک پاوڈر جو ہے وہ ہم لوگ ڈیلی روٹین کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی اس کو کیری کرنا ایزی ہوتا ہے تو گرلز کمپیک پاوڈر اور لوس پاوڈر دونوں کا ہونا مست ہے تو دونوں کو آپ کو ضرور بائے کرنا چاہیے لوس پاوڈر جو ہے یہ اس کا میں آپ کو سب سے بیسٹ ٹرک میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ جسٹ بی بی کریم اپلائے کریں اس کے بعد آپ لوس پاوڈر اپلائے کر لیں خالی اور لوس پاوڈر یا اس کو اس کو دوسرا نام ٹرانسلوسن پاوڈر کا بھی دیتے ہیں تو اس کو اپلائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی بیس جہاں آپ نے اپلائے کی ہے جو کچھ اپلائے کی ہے وہی پر فکس کر دیتی ہے بلکل بھی کریز نہیں ہونے دیتی وارٹ پروف ہوتی ہے تو آپ چاہیے جب شدید گرمی ہے تو سب سے اس کا جو بیسٹ بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ شدید گرمی میں بھی یہ آپ کی بیس کو خراب نہیں ہونے دیتا تو لوس پاوڈر بہت اچھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دونوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کوئی ایونٹ آتا ہے کوئی فنکشن آتا ہے کوئی بھی موقع آتا ہے تو آپ نے جب فاؤنڈیشن اور کنسیلر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کومپیکٹ پاوڈر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوس پاوڈر ضرور اپلائے کرنا ہے مست سپلائے کرنا ہے اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی جو بیس ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی آپ کے فائن لانس دینکل بلکل ہائیڈ ہو جائیں گے آپ کی بیس جو ہے وہ بہت دیر تک سولہ گھنٹے سے کہ آپ بھی گھنٹے بھی سٹری کرے گی اور وہ بھی شدید گرمی میں سٹری کرے گی آپ میری باتوں کو لکھ لیں یہ مطلب ہے کہ میری خود جو ہے وہ پریکٹیکل میں نے کیا ہوا ہے اور میری اپنی ازمودہ ہے تو یہ تھی میری آج کی زبردرسی ویڈیو جسے میں نے آپ کو کلیر کیا ہے کہ آپ کو ل کمپیک پاوڈر تو دونوں ہی بہت اچھے ہیں لیکن لوز پاوڈر جو ہے وہ کمپیر ٹو کمپیک پاوڈر زیادہ اچھا ہے تو وہ آپ ضرور یوز کریں اگر یہ تھی میری آج کی زبردرسی ویڈیو پر یہ پسند آئے تو تھامل ضرور کیجئے گا چینہ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور اگر زیادہ پسند آئے تو اپنی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دا نیکس اللہ حافظ